بلکم بیک ڈرم سورٹ آف کارڈ ٹاک اسے بات کرتے ہیں مسلمہ مرحیم اسلام علیکم اللہ وبرکاتہو دیکھیں جی جو لوگ کراچی کے لوگ کاروبار میں زیادہ مچوریٹی دکھاتے ہیں بزنس سٹی ہونے کے ناتے نسل دنسل کاروبار کے اندر ہیں اسی طرح اور بھی لیکن جو بلڈر لائن ہے اس کے اندر بہت نئے نئے لوگ آگئے پروفٹی بلیٹی بہت زیادہ ہے اس کے اندر عام بزنس کے نسبت اور جب بندے آ جاتے ہیں جب پیسہ آتا ہے تو وہ پھر ایک لالچ بھی بڑھا دیتا ہے اور جو لوگ باعصول رویہ نہیں رکھتے تو ان کو نقصان ہوتا ہے جو باعصول ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ڈسپرس کرتے ہیں یعنی پیسہ ہے بیلڈنگ کا پیسہ بیلڈنگ میں لوگوں کو دینا ہے ان کو تنخائیں ہیں خرچے جو بھی دے دیئے اپنے فکس کارس کو منیمم رکھو اور جو آپ بزنس کو سلولی بڑھاؤ ٹھیک ہے نا لیکن کچھ پارٹیوں نے یہاں پہ بحریہ میں ایسا کیا کہ انہوں نے جناب اتنے دفتر کھول لیا ادھر بھی کھول لیا ادھر بھی کھول لیا انہوں نے سوچا شاید یہ جو پیسہ لے کے پیسہ دے رہے ہیں یہ ہمیشہ چلتا رہے گا وہ پاس گئے جب وہ پاس گئے تو بہت سائے لوگ ہی ساتھ پاس گئے تو اس کا نقصان ہوا اس میں سمجھ جاتی ہے لالچ ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو اپنی کمپنی میں شامل کر لینا جن کا جو دو نمبر ہیں ٹھیک ہے نا میں نہیں کہتا کہ ایک مندہ نے اپنی ریپوٹیشن بنائی تو وہ دو نمبر تو نہیں تھا اسے ریپوٹیشن بنا لی اب وہ ریپوٹیشن کو مینٹین ہی کر پایا تو اس کا مطلب ہے دو نمبر لوگوں کو شامل کر لیا دو نمبر سٹیٹیجی ہیں دو نمبر ہمکمتیں حملیاں چل گئی تو وہ بھی دو نمبر ہو گیا تو وہ دو نمبر ہوگا تو وہ جیل ہی جائے گا اور وہ پھر لوگوں کا مسئلہ ہی کرے گا پیدا ہی کرے گا ادروائیز جو اکلمان لوگ ہوتے ہیں وہ کلیری رکھتے ہیں دیکھیں ہمارے آقا سرکاہ دونہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے آپ کے پاس ہی سارا مالے کے نمت آتا تھا اور آپ وہ سب بانٹ کے جاتے تھے سب جس کا ہے اس کو دیکھے جاتے تھے وجہ وجہ دیکھیں وہ آپ کی زندگی سے ہر چیز سیکھنے کو ملتی ہے اگر کوئی سیکھنے والا ہو وجہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنا بھی دیکھ لی جائے جب ہمیں کٹھا کرتے ہیں تو لالچ دو گناہ ہو جاتا ہے یعنی آپ کے پاس سو روپیہ ہے اب آپ پانچ سو آگیا ہے نا تو آپ پچی سو کے چکر میں ہیں پانچ سار کے چکر میں ہیں ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ وہ حالانکہ جو آج چلتا ہے یہ حکومتیں پیسہ جمع رکھتی ہیں کہ جو وہ بعد کے وقت میں کام آئے گا لیکن وہاں ایسا نہیں تھا ٹھیک ہے امور سلطنت کے لئے پیسہ تھا لیکن وہ جو پیسہ تھا وہ لوگ کی فلا ویبود پر خرچ ہوتا تھا لوگ ہیپی رہے اور اپنے معاملہ یہ تھا کہ کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں بہچ رہا ہوتا تھا اس پہ بلکہ اس پہ وہی آئی تھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے علماء بیان کرتے ہیں اس پہ وہی آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے لئے کچھ بچا بھی لیا کریں سب کچھ نہ دیا کریں لوگوں کو کچھ اپنے لئے بچا لیا کریں اپنے ہاں افاقوں کی نوبت ہے اپنے ہاں انتظام کوئی نہیں ہے اور سب بانٹ دیا لوگوں میں اچھا تو یہ کیوں ہے اس لئے تو یہ لوگ جو ابھی ابھی کہہ سب مجھے پوچھ رہے تھے کہ جی وہ فلاں پروجیکٹ تو میں نے بتایا کہ وہ چھوٹا سا پروجیکٹ تھا اب ان کا لالج بڑھنا شروع ہو تو پروجیکٹ میں پھیلنا شروع ہو گیا اب وہ پھیل تو پھیلنا تو آسان ہے زمین لینا پھر آسان ہے کہ اس میں اوپر بیلڈنگ بنائیں گے لیکن جب وہ بیلڈنگ بڑی ہو گی تو وہ جو اربوں روپیہ سو ارب کا پروجیکٹ ہو جائے گا پہلے آپ نے ایک ارب کا پروجیکٹ شروع کیا اب وہ سو ارب کا ہو گیا کیا ہوگا کہ لوگ اتنی زیادہ ایکسپینشن کم وقت میں وہ ڈیجیسٹ نہیں ہوتی نا تو پھر وہ لوگ ڈسٹرپ ہوں گے آنے والے ٹائم میں جو بھی اس میں جائے گا اور لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں جب وہ فاس چکے ہوتے ہیں پہلے نہیں کرتے ہیں انہیں پتایا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں یا اس طرح کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہم سے نہیں رابطہ کرتے ہیں فاس جاتے ہیں تو وہ پھر ہم سے رابطہ کرتے ہیں بھئی ہم نے آپ کو نکالنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اے بات یاد رکھیں ہمارا بھی ٹائم قیمتی ہے اور یہ بھی ٹائم ہم یقین کریں سوشل شروع سروس کے لئے ہم یہ کام کر رہے ہیں ادھروائی جو لوگ نہیں کہا رہے ہیں وہ سیدھا اپنا کام کر رہے ہیں اگر ہم اس کو اچھا نہیں سمتے وہ خودگرضی سی ہے جس کام میں ہیں اس کام میں لوگوں کو اویرنس دیں ان کو بتائیں ان کے ساتھ شیئر کریں چیزیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا تجدید احد ہوتا ہے اگر ہم نے پہلے ویڈیو بنائی تھی اور اب ہم یہ نہ بنائے ویڈیو تو وہ پھر کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی آپ نے خود بھی نرم پڑتے ہیں اپنے آپ کو بھی دکھانے کے لئے بتانے کے لئے نصیت کے لئے یہ چیزیں باتیں امپارٹڈ ہوتی ہیں تو گروہ اکارڈنگلی بہتر ہے جہاں دیکھیں کہ آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے آپ کی سوچیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں آپ کا چلن خراب ہو رہا ہے تو وہاں روک دیں گروہ روک دیں مطلب آپ اپنی کپیسٹی اور سٹیمنہ پہلے بنا لیں پھر گروہ کر لیں تو جو لوگ ابنارمن گروہ کر لیاتے ہیں تو وہ پھر ٹورنمٹ کرا دیتے ہیں سکواش کا گاف کا وہ پھر اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ادھر سے کوئی اپنے لیے سہارا اور ڈکوسلا ڈونڈ رہے ہوتے ہیں اصل میں سہارا تو آپ کا اپنا کام ہے اور اس کے اوپر آپ کی جتنی گریپ ہوگی یا جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا ہی آپ سکسیسفل ہوں گے پراپٹیو انڈیو دیکھنے کا بہت مشکل ہے موسیقی موسیقی